السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے والوں کا انجام میرے بھائی اور دوستو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تاقید کی ہے تعلیم دی ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی اور لاپرواہی نہ کرے ہمارے معاشرے میں آج یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے ریزلٹ کے طور پر یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جب لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیمیاں ہوتی ہیں تو لوگ عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس دواجی زندگی میں بہت زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہا ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں سورہ نساء کی آیت نمبر تین آپ پڑھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند ہو یعنی جن لڑکیوں کو تم اپنے نکاح کے لئے پسند کرتے ہو اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو دو نکاح کر سکتے ہو تین بھی کر سکتے ہو چار نکاح تک تم کو اجازت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی خبردار کیا اگر تمہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کا خوف ہو کہ تم عدل و انصاف برابر ہی نہیں کر پاؤگے حقوق کے معاملے میں کوتا ہی تم سے ہو سکتی ہے اس بات کا تمہیں خوف ہو تو کیا کہا اللہ تعالیٰ اگر تم انصاف نہ کر پاؤ فواحدتا تو تمہارے لئے ایک کافی ہے یعنی ایک ہی نکاح میں بیوی کافی ہے کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 1218 یہ لمبی حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَا اے لوگو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے درو اللہ کا تقویہ ختیار کرو اور آگے فرمایا سنو فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ بِلَا شُبْحَةُ تم نے انہیں اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے یعنی اللہ نے جو نکاح کا عقد کا اگریمنٹ اور عہد و پیمان رکھا ہے اسی کے ذریعے سے تم نے عورتوں کو اپنے نکاح میں حاصل کیا ہے لہذا اس بات کا خیال لکھو کہ ان کے ساتھ انصاف کا عدل کا معاملہ کرو اس بات کا حکم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بات کی تاقید کر رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی نہیں اسی حدیث کو اور آپ آگے پڑھیں یہ لمبی روایت ہے بہت سارے مسائل کا اس کے اندر تذکرہ ہے بہت سارے حقوق کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آگے آپ پڑھیں تو آگے فرمایا وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی تم پر واجب ہے کہ تم ان کے کھانے کا اور لباس کا انتظام کرو اور قرآن کا ایک عام حکم یہ بھی ہے عِدِلُوْ هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَىٰ عَدْلِ کرو انصاف کرو یہ تقویٰ کی زیادہ قریب ہے اب یہ معاملہ چاہے بیوی کا ہو اور چاہے کوئی اور معاملہ ہو تمام معاملات میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ اپنے بیویوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے جو عذاب اور سزا تیار کر رکھی ہے اسے لوگوں کے لیے اس سے بھی ڈرنا چاہیے آخر جو حق کی بات ہے جو انصاف کی بات ہے وہ کیا ہے برابر باری تقسیم کرنی ہے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا ہے ان کے لیے قرآن جگہ رہنے کا انتظام کرنا ہے ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے یہی سارے حقوق تو ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے ہم سب کے لئے فرمائے ہیں یاد رکھو جو لوگ بھی ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں اور اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے انہیں خبردار ہو جانا چاہیے آئیے اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں سنن نسائی کی حدیث نمبر 3942 اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ابو حریر رضی اللہ تعالی نوح حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ فرمایا من کان لہو امرأتان اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں اور آگے فرمایا یمیل لیحداہما علالاخرہ اور وہ شخص کسی ایک کی طرف مائل ہے یعنی کسی ایک کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا ہے دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو فرمایا جا آیا اوم القیامہ قیامت کے دن کس حال میں وہ آئے گا اس کی حالت کیا ہوگی فرمایا احد شقائی ہمائلن اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا وہ عیبدار ہوگا بطور سزا اور بطور عذاب اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کی کیفیت کو دیکھ کر کے لوگ جان لیں گے کہ یہ فلان شخص جو اس کی حالت بنی ہوئی ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھی یہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا آپ سوچو ذرا غور کرو اگر دنیا میں اس طرح کوئی عیبدار ہو کسی کا کندھا شولڈر معمولی طور پر جھکا ہوا ہو تو اس کا ایک سے زیادہ نکاح ہونا تو دور کی بات ایک بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا بلکہ وہ عیبدار کہلائے گا اور ممکن ہے ایک نکاح بھی بڑی مشکل سے اس کا ہو تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سزا اور اس طرح کی وارننگ اور تنبیہ دیئے وہ کس لیے کہ تاکہ اگر ایک سے زیادہ کسی کے پاس بیوی ہو تو اسے عدل کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے کوئی بہانہ ہونا نہیں چلے گا آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں آپ پہلے سوچ لیں کہ پہلے ایک بیوی کی ذمہ داری آپ پر تھی اب ایک سے زیادہ دو یا تین جو بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے آپ پھر بہانہ کوئی نہیں چلے گا پہلی بیوی ناراض ہے پہلی بیوی کے رشتے دار سسرال والے ناراض ہیں وہ لوگ ستا رہے ہیں آپ کو انصاف کرنا ہے آپ کو عدل کرنا ہے معاشرے کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں ہے اللہ اور اس کی رسول کے قانون کو آپ کو بلند کرنا ہے تب جا کر کے آپ صحیح معنوں میں دوسری بیوی کے حقوق کے ادا کرنے والے بن سکتے ہیں جب آپ لوگوں کے لعنت و ملامت سے بے پرواہ ہو کر کے لوگوں کے خوف سے بے پرواہ ہو کر کے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھیں اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک بیوی ہے تب بھی اللہ تعالی ہمیں انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تب بھی اللہ تعالی انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی ہم سب کو توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی